تمام کریلے فرائی ہو گئے ہیں اور اس میں تقریباً مجھے ایک گھنٹہ لگا ہے کریلے بہت اچھے کرسپی فرائی ہوئے ہیں اس میں کوئی جو اس کا گرین کلر ہے وہ نہیں نظر آرہا ہلکے براؤن ہو گئے ہیں یہ اور اب میں اس کو کروں گی مکمل طور پر تھنڈا تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو محفوظ کس طرح کرنا ہے سال بھر کے لیے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ کسی کنٹینر میں رکھ رہے ہیں تو آپ اس کنٹینر میں ایک اخبار بچھائیں اور اس کے اوپر آپ یہ کریلے ڈالیں اور اس کے اوپر اکبار رکھ کر اسے بند کردیں اگر آپ کنٹینر میں رکھ رہے ہیں تو آپ ایک اکبار دیں اور کسی کنٹینر میں رکھتے ہیں لیکن آپ فریزر میں رکھیں گے تُہہا ہے اس میں سے پکانے ہوں جم Hag shift nou ٹکا اس میں سے پکانے زورا ہے superb گھی میں سے بچ گیا ہے انہیں چیز کو بچ گیا ہے فائد جतو سالند ہی اس لیو سالند کن اس کے ادیو H passenger لیکن ہوں کھٹاس کے لئے جیسے نیمو ہو گیا املی ہو گئی وغیرہ وغیرہ تو اس کے لئے جو ہے نا وہ اس میں یہ دوبارہ شامل ہو جاتا ہے جب ہم فرائی کرتے ہیں کریلے تو اسی میں ہم سالن بھی پکاتے ہیں تو جی کیسے لگی ہے آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن دبائیں اور آل کے آپشن کو سیلیکٹ کر لیں ویڈیو کو شیئر ضرور کریں کیونکہ اتنی اچھی ٹپ ہے اتنا اچھا یہ فائدہ مند ٹوٹکا ہے نسخہ ہے کہ آپ کریلوں کو سال بھر کے لئے بغیر نمک لگائے پانی لگائے بہت زیادہ میند کیے بغیر آپ کس طرح سٹور کر سکتے ہیں تو یہ اتنا اچھا ہے کہ آپ اس کو سب کو بتائیں گے یقینا تو آپ نے شیئر کرنا ہے ویڈیو کو اور فیڈ بیک میں آپ نے مجھے بتانا ہے آپ کو ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں تو اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ چھے مہینے آٹھ مہینے سال تک کے لئے تو اس کے لئے جو ہے وہ آپ کو کسی بھی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جیسے کریلوں کو دھونا نمک لگا کے رکھنا اور وغیرہ وغیرہ یہ بہت ہی آسان طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کس طرح کریلوں کو ایک سال تک کے لئے محفوظ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے اور آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئٹن دبا دیں تاکہ نوٹفکیشن آپ کو ملے اس کے لئے آپ نے ویڈیو کو شیئر بھی لازمی کرنا ہے کیونکہ یہ بہت ہی کارامت چیز ہے ہر کوئی اس کو فالو کرے گا تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت ہی آسانی ہوگی تو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے ویڈیو کو تو اس کے لئے میں نے دیئے کریلے یہ میرے پاس تین کیلو کریلے ہیں اس کو دھونے کے بعد اچھی طرح دھویا کریلوں کو اور اس کے بیچ میں نے نکال دیا ہے خوش کرنے کے بعد خوش کرنا ہے اپنے کریلوں کو یعنی کہ دھونے کے بعد آپ اس کو پنکھے کی نیچے رکھ دیں کسی جالی میں رکھ کر کسی ٹوکری میں یا پھر آپ کپڑے سے بھی ساف کر سکتے ہیں اور اس کے بعد mig经س کی بیچ نکال کر اس کو دیکھیں اس طریقے سے پتلا پتلا سا یہ دیکھیں اس کیا آپ موٹائی دیکھ سکتے ہیں پتلا پتلا سا اس طرح میں نے اس کو کٹ لیا ہے تمام کریلے ہمارے پاس کٹ گئے ہیں اور میں نے گھی رکھا ہوا ہے گرم ہونے کے لیے گھی گرم ہوتا ہے تو میں آپ سے ملتی ہوں دیکھیں گھی میں نے رکھا ہوا ہے گرم ہونے کے لیے اور گھی آپ نے اتنا لینا ہے کہ آپ کا گھی جو ہے وہ بعد میں ضائع نہ ہو کیونکہ گھی میں کرواہت آجاتی ہے اس کو فرائے کرنے کے بعد جو کہ کسی اور چیز میں یوز نہیں ہو سکتا تو اس طرف ہم کریلوں کو پکانے کے لیے ہی اس میں جب سالن بنائیں گے تو ہم وہی والا گھی ڈالیں گے تو آپ نے گھیت نہ لینا ہے کہ زیادہ نہ بچے آپ کے پاس کیونکہ مکمل طور پر تو ختم نہیں ہوگا لیکن آپ نے اتنی قوانٹیٹی لینی ہے کہ آپ کا گھیت زیادہ زیادہ نہ ہو اور گھی کو ہم نے بلکہ صحیح طور پر گرم کرنا ہے ہلکا گرم نہیں کرنا ہم نے کیونکہ کم گھی گرم میں اگر ہم ڈالیں گے تو کریلے جو ہیں اچھے فرائے نہیں ہوں گے تو آپ کے کریلے جو ہے وہ بہت ہی اچھے فرائے ہونے کے لیے آپ کا گھی بہت اچھے طریقے سے گرم ہونا بہت ضروری ہے تو گھی ہو گیا ہے گرم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں آپ اس کے ببل سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے اچھے سے گھی جو ہے وہ ہمارا گرم ہو گیا ہے اور ایک وقت میں آپ بہت سارے کریلے شامل نہ کریں تھوڑے تھوڑے کر کے فرائے کریں کیونکہ یہ پھر بہت اچھے فرائے نہیں ہوں گے اگر بہت زیادہ ایک دفعہ سے ڈال دیا آپ نے کریلوں کو ہم نے کچھ دیر ایسے ہی رہنے دینا ہے اس کے بعد ہم نے ہلانا ہے اس کو اور ایک طرف ہی نہیں رہنے دینا تاکہ کریلے ہمارے ایک سائٹ سے جلنا جائیں مسلسل ہلانا ہے اور دوسری بات یہ کہ پہلے تو ہم نے گھی کو بہت اچھا سا گرم کر لیا لیکن پھر ہم نے میڈیم فریم کرنا ہے تاکہ ہمارے کریلے جو ہیں وہ آرام سے اچھے سے کرسپی سے جو ہیں وہ فرائے ہو جائیں تو اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو کریلوں کی جو ہرا رنگ ہے جو ان کا جو گرینری ہے ان کی وہ باقی نہ رہے کیونکہ جب یہ گرین ہوں گے تو یہ کچھے ہوں گے ابھی اور ان میں کرواہت بھی موجود ہوگی یہ اس طرح کر کے رکھنے سے بالکل بھی اس میں کرواہت نہیں آئے گی یہ آپ کر کے دیکھئے گا آپ کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اس نے تو نمک نہیں لگایا پانی نہیں نکالا کریلوں کا تو بلیو می کریلے بلکل بھی کڑوے نہیں ہوں گے آپ کے آپ اس کو ٹرائے کر کے لازمی دیکھیں ضرور آپ کو یہ ریسپی میری اچھی لگے گی تو ہم نے اس طرح اس کو تھوڑا تھوڑا دیر کے بعد ہلاتے رہنا ہے اور جب ہلکا براؤن ہو جائے گے گولڈن ہو جائیں کریلے تو ہم نے اس کو پھر نکالنا ہے تو میں آپ کو بتا دوں گی کہ کس وقت ہم نے اس کو نکالنا ہے اس کی شکل دیکھ کر جی الحمدللہ کریلے جو ہے وہ ہمارے ہو گئے ہیں اچھے طریقے سے بس آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں گرین کلر جو ہے وہ کوئی باقی نہ رہے تو اب ہم اس کو جو ہے وہ نکال لے دیں اسے لرہو رہے ہیں ہم نے اس کو سٹور کرنے کے لیے کیا کرنا ہے اس طریقے سے ہم نے یہ نکال لیا اب میں سارے فرائی کر لیتی ہوں تو میں آپ سے لیتے ہوں اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے اس کو سٹور کرنے کے لیے کیا کرنا ہے ہم نے اس کو سٹور کرنے کے لیے ہم نے ساتھ پاکا ہم نے کہا کرنا že نظر جو ہے ہم dabei موسیقی